میں بھی مارچ شریف کو حضرت کا حقب ہماری سارا خود جس طرح وزین کی خدمت کرے گا قطل خواجگان شریف ہوگا قطل خواجگان شریف کے فوراً بعد انشاء اللہ میں بھی جندہ شاہد انشاء اللہ پیش کرتے ہوگا اللہ تعالیٰ قبلہ حاجید عبدالعوش صلی اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دیکھئے نا وہ میں فیلگر چند ہزار میں محدود ہوتی ہے ان لوگوں کے ذریعے کرون لوگوں تک پوری دنیا میں پہنچتی ہیں یہی وجہ ہے ہماری ان سے محبت کی اور یہی وجہ ہے جو ذکر کرتے ہیں دعا میں بھی اور ویسے اس کی وجہ یہی ہے کہ خدمت دین میں ان سے بہتر معاون بہت کم اثر ہوتا ہے کہ اس طرح پوری دنیا میں تک بات پہنچ جانا یہ جس ملکوں میں ہم ابھی تک خود جانا تو دور کی بات ہے جن ملکوں کے میں نے نام بھی نہیں سنے ان ملکوں کے میں گرابتہ کرتے ہیں ہم پورتے ہیں کہ ہمارے ہون سارا علاقہ تو میں سنتا ہے ہم عادت کرتا ہے تو یقینا یہ ایک بات کا آج ہے قبل حاجی صاحب سے جاتا ہے اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو مزید عزتوں سے نواز ہے بعد اب ہو کے سب تشریف رکھیے مزید عزت کی طرف کے لوگ تشریف فرما ہے بہت سعادت کی بات ہے مزید عزت پر بیٹھنا کیونکہ اندر شاید نہیں ہے اس وجہ سے بیٹھے ہیں جہاں 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 بلتی ہے تشریف رکھے ہیں اچھا یہ ختم خاجلہ شریف ہے یہ جو ختم خاجلہ شریف ہے یہ صوفیاء کا اولیاء کا اللہ کے مقربین کا اللہ کے فقیروں کا طریقہ ہے اللہ کے فقیروں کا طریقہ ہے اور خانقاؤں کا مقصد بھی یہ ہے اور بالخصوص سنچر نقشبند کی تو پہچان یہ ذکر اللہ نقشبندی سنچر پہ تو پہچان ہی اللہ کا ذکر ہے تو یہ بڑے مجرم وضائف ہیں یہ بڑے وہ وظیفے ہیں جو مقبول بارگاہ انداز ہے اللہ کو بکارنے کا اللہ کا فقیر بن کے اللہ کا ممتہ بن کے اللہ تعالیٰ کے درکہ دھکاری اور سوالی بن کے عجز و انتصاری کے ساتھ اللہ کریم کے حضور پیش ہو جانا اور اللہ تعالیٰ سے کرم کی بھیق ماننے کا تو اس کو سمجھنا ہے میں ساتھ ساتھ ایک بار وہ وظیفہ کرنے سے پہلے ایک بار وہ اللہ غیب کے صفاتی نام لینے سے پہلے ایک بار وہ دعائیہ قلمات کہنے سے پہلے ترجمہ بھی کروں گا تاکہ آپ سوہ باپ کو سمجھ آجائے اور ساتھ ہی کہوں گا غور سے سننا ہے یہ گھردن نہیں ہے لانی یہ ذکر بالجہر ہے ساتھ مل کے پڑھنا بھی ہے ساتھ مل کے پکارنا ہے اللہ کو اس رات یہ اللہ کو پکارنے کی رات ہے یہ اللہ کو منانے کی رات ہے اور اس کا بھی تحجد کا وقت ہے جو سب سے قبولیت کا وقت ہوتا ہے سب سے زیادہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو قبولیت والی رات میں غور سے زیادہ قبولیت کا فرا آجائے ہے دروش شریف پڑھیں اللہ اسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ اسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ اسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ یہ قبولیت والی راحت کے مقبول ترین لمحوں میں مقبول ولی قامل کی صدارت میں مقبولین کے سائے میں بیٹھ کے مقبول ترین کلامات اس بارگاہ میں مقبول ہونے کے لئے ادا کریں اندابی عدو اعترام سے بیٹھ جائیے یہ وہ وزائف ہے یہ وہ انداز ہے جو اللہ کی رنگ کی بارگاہ میں بڑا بڑا مقام رکھتا ہے اللہ کے فقیر اور ممتے بن کے پیش ہونا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ قریب کی آگے سب سے زیادہ عزت والا مقام ہے وہ دعا ہے وہ دعا ہے اللہ کے ممتے بن کے حاضر یہ دعایا قلوات اللہ تو پکارنا اس میں شریک ہو جائیے اور جس جس تعداد میں آپ نے عمر شہد کی آواز میں آواز ملا کے پڑھنا ہے اور بالکل دنیا سے یہ خبر ہو جائے حضور فرماتے ہیں اللہ کا دیکھیں کرو تو ایسے بیار کے تصور سے ایسے باپ اور ایسے مہم ہوں کے کرو کے لوگ سمجھیں کہ یہ پاغل ہے دیوانا دیوانا ہے پاغل ہے بالکل آپ یہ رہے کہ امروں کو چھوڑ دیں موبائل کیامیوں کو چھوڑ دیں بالکل اس کو جو ہے دل نے بسائی آگے پیچھے سے تبجھو ہٹھا لیں کوشش کریں دنیا کا کوئی خیال جائے لینا ہے بالکل اب ذکر سے پہلے ایک لاب شہر کے درخواست ہے دنیا کے ہر خیال سے اپنے ذہن اور دل کو پاک کر دیں کوشش کریں کہ ذہن اور دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لابت کوئی نئے ساتھ والاں کیا کر رہا ہے آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن 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 بسم اللہ الرحمن 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 الر محمد وعلى آله وآسھابه اجبائی صلی اللہ علیہ وآلہ حجبه سیدنا محمد وعلى آلهff وآلہ آلہ وآلہ آلہ سیدنا محمد وعلى آلہ وآلہ آلہ وآلہ آلہ ربين بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم قل هم اللہ احد اللہ السمد لم يعید ولم يولد ولم يقول له فوالاحد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هم اللہ احد اللہ السمد لم يعید ولم يولد ولم يقول له فوالاحد اللہ الرحمن الرحیم آمین والا آله وأصحابه أجمعين صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين صل اللہ علیہ وآلہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ آلہ وآسحابہ اجمعی صل اللہ علیہ وآلہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ آلہ وآسحابہ اجمعی تیرے سواب کوئی عبادت کے لائق نہیں تو عزت وآلہ شان وآلہ ہے اور بے شخص میں ہی اپنی جان کو ظلم کرنے والا ہوں لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین صل اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ آلہ وآسحابہ اجمعی صل اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ آلہ آلہ وآسحابہ اجمعی صل اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ آلہ آلہ وآسحابہ اجمعی صل اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ آلہ آلہ وآسحابہ اجمعی صل اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ آلہ آلہ وآسحابہ اجمعی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اللہ قریب کے صفاتی نام جن سے اللہ کو پکار رہا ہے جن میں آپ سب کی آواز آنی چاہیئے سب نے اللہ کو ملک پکار رہا ہے ہزاروں کا مجمع ہے نہ جانے کس کا پکار پسند آئے اور اس کے ذریعے سب کی بڑی بن جائے ایک بار سب عدب سے بیٹھ جائیئے اور سب نے وآلہ وسلم بکائنا ہے ذکر بل جاہرہ آواز بھلند کے ساتھ رہنا ہے یا اللہ اے سبردست قوت والے یا عزیزو اے کرم فرمانے والے یا قریب اے محبت فرمانے والے یا مدودو یا محبہ یا محبہ یا محبہ یا محبی یا حنو mús یا حنو ہمارا علی اللہ ہی کافی ہے بہترین کپالت فرمانے والا اور بہترین حامی اور بہترین مددگار ہے حسب اللہ و نعم الوقیل نعم الوولا و نعم النسیل حسب اللہ و نعم الوکیل نعم الوولا و نعم النسیل حسب اللہ و نعم الوکیل نعم الوولا و نعم النسیل نعم الوولا و نعم النسیل قاضی الحاجات اے فلحوں کو دور کرنے والے یا دافِ احل بلیات مشکلات کو حل کرنے والے یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا حل المشکلات اے ہر ایک کو اے ہر ایک آسمائش میں کبالت کرنے والے ہر آسمائش سے بچانے والے یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا بماریوں سے شفا دینے والے یا شافیہ الامرآد اے برکتوں کو نازل فرمان والے یا منزل البرکات یا منزل البرکات اے بہترین اسفاق کے لال والے اے دعاوں کو قبول فرمان والے یا مجیبت دعوان اے قمزوروں کا پناہ دے والے اعمال دے والے یا حیرت ناصلیم اے حاجز لوگوں کو قمزوروں کو سہارہ دینے والے یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین اے مدد فرمان والے ہماری مدد فرمان یا مدد فرمان والے یا مدد فرمان والے اے قمزوروں کو حسانی اور حسنہ دینے والے یا مفرح المخذونین اے میرے رب میں بے بس ہو چکا ہوں بس اب تو ہی میری مدد فرما رب بینی مغلوب فانتسر رب بینی مغلوب فانتسر یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراہمین یا ارحم الراہمین صلى الله وعلى حبيبه سيدنا محمد وعلى آله واسحابه اجمائیل صلى الله وعلى حبيبه سيدنا محمد وعلى آله واسحابه اجمائیل صلى الله وعلى حبيبه سيدنا محمد وعلى آله واسحابه اجمائیل آواز ساتھ ملا کے ذکر کرنا ہے نفی اس بات کا ذکر کرنا ہے دل سے یہ یقین ربی وسلم نے بتایا کہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا وہ واحد و یقتہ شانو والا ہے نفی اس بات کا ذکر کرنا ہے کوئی خاموش نہیں ہوگا آواز میں آواز ملا کے ساتھ مل کے یہ ذکر کرنا ہے لا اله الا اللہ 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 لا اله لا اله الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم انتا ربی تُو مجھے پھالنے والا ہے انتا حسبی تُو ہی بہترین مدد فرمانے والا ہے تُو ہمارے لئے قافی ہے قفالت فرمانے والا ہے انتا لین مل وقید تُو ہی میرے لئے قافی ہے تُو ہی سب کچھ عطا فرمانے والا ہے میرے ساتھ ذکر کرنا ہے سب مراقبے کی قفیت بنائیں دوزانوں بیٹھیں جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں آنکھوں کو بند کر لیں سر کو جھکا لیں اپنے آپ کو اپنے قریب مہربان ستار غفان تمام سمیق البسید رحمان و رحیم قریب اللہ رحمان اللہ کی بارگاہ میں حاضر پائیں اور ساتھ پڑھنا چاہیں تو آباد میں پڑھیں ورنہ اگر دل کی طرف توجہ کر کے خاموش ہو کے اتنا اعتصاب احزاد کر کے فقط اللہ کی طرف توجہ میں رکھنا چاہیں وہ بھی ٹھیک ہے ساتھ ملیں توجہ اللہ کے لئے اور اس کے رسول کے سوا ہر ایک جگہ سے ہٹا لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ألتْ رَبِّ ألتْ رَبِّ موسیقی 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 آپ کی فرمائش پر رہا ہوں 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 موسیقی 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 تشریف رکھئے سواحب تشریف رکھئے آدھرات کا مضایا ہے کس کس کو آدھرات پھنڈ پھنڈ کس کس کو آدھرات مضایا ہے بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے دو انسوں کے تپکنا تھا یہ دعا ہو بھگا تھی یہ ہاتھ جوڑ کے رو رو کے پھن گرا کے معافیہ مانگنا تھا یہ وقتی قیفیت نہ ہو کہ محفل سے نکلیں تو پھر وہی حالت جو پہلے تھے اللہ تعالیٰ قرآن برمائے جو ہمیں اس محفل سے نکلیں تو ہماری حالت بدلی بھی ہو ویسے نہ ہو جیسے آئے تھے ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں رہنے والے ہو یہ جو اللہ کی راہ میں ہمیں ہاتھ میں یہاں روئے نا اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اللہ کی خوف سے روئے جاتا پہلے اللہ کرے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں سے نکلیں تو بھول جائے سب کوئے اللہ کرے اب یہ خوف ہمارے دل سے جائے نہیں یہ خوف کبھی بھی ہمارے دل سے نہ جائے اور عزید درہا اپنے رب کے حضور حاضر رہیں اپنے رب کی محبت میں اور مصطفیٰ جانِ رحمت کی محبت میں رہیں ہمارے شیخ اکامل اپنے قیمتی ارشادات نصیتوں سے ہمیں ہمارے شیخ اکامل اپنے ارشادات دیکھیں مبارک سکرین کریں ہمیں سب کو نوازیں گے اور دعا بھی فرمائیں گے اور پھر پانچ سارکمنٹ کا وقفہ ہوگا اس لیے کہ اگر کوئی حضرات وضو کرنا چاہے ہیں تو یہ ساکرین اب سب کے علمے لگا جنہی سے آپ حضرت عزت کی تشریف لیں آئیں گے تو صلاة و تصویح ہوگی انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر انشاءاللہ سہری کا احتوام ہوگا صلاة و تصویح کے بعد کیونکہ آپ صفوں میں بیٹھیں گے تو پھر کونی صفوں میں ابھی تو صفوں کی جگہ نہیں تو بے شک یہ جگہ اگر کھلی ہو سکے تو کھلی کرنی جگہ صلاة و تصویح کے بعد تو کیونکہ آگے جگہ نہیں یہ صفوں کی نہیں تو صلاة و تصویح ہوگی اور صلاة و تصویح کے پورت با یہی پہ سہری آپ کی خدمت میں پیش کی دائے گی اس سے پہلے کیونکہ خاتمہ خاجمان کے ساتھ وہ سلسلہ ہوتا ہے شجرہ شریف کا ہم جو اللہ کو پکارتے ہیں تو میں ابزل البشر بعد زمدیہ بتحقیح حضرت سجدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے دیکھا حضرت خادر خاجمان خادر عبدالقریم رحمت اللہ علیہ خادر عبدالرحمہ رحمت اللہ علیہ خادر حبیب الرحمہ رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ کے ذریعے ہمیں جتنے مشایف کا صدقہ ہمیں ملا ہے ان سب کے اسمائیں دیرانی دیئے داتے ہیں کیونکہ نام دینے سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے جلدی سے چیزہ شریف پڑھا گئے گا پھر ہمارے شیخ کے کلامات ہوتا فضل کر یارم میرے آل زموں پر رحم کر ڈال مجالو جیسیاں پر رحمت کی نظر تجھ کو اپنی کبریاں کی قسم میں بے نیاز منصرہ کا معصیت پر کر درے ہم غالبات تجھ کو دیتا ہوں ترے جود و صفا کا واسطہ فضل کا رحمت کا بہت ششکا تھا کا واسطہ تیری رحمت کے خزانے میں تم ہی کوئی نہیں اور پیارے بھی میں پاؤں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے محروم کوئی نہیں میں کہوں بے باستہ قسموں سے پکشش کے لیے کچھ وسیلے پیش کرتا ہوں سفارش کے لیے کر کر ممپن شہن شاید العالم علم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے فخر موجودت شاید دوسرا کے واسطے اس رسولہ بین اذیروں بے بدل کا واسطہ راز دارے خلقہ دیمز میں اذل کا واسطہ عشر کے دن رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو حضرت سلمان فارس بھیریہ کے واسطے حضرت قاسم امام اولیہ کے واسطے کار امام جعفر صادق کے صدقے میں عطا تونے جاتے دائمیں کاموز کو درے میں پا با یدید وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم یا علاج رکھ لے ان کے صدقے میں بری یوسف عمدانی وآلہ وسلم اشارف میں باگڑی خاجہ محمود عدیدہ سائب اخلق نبی محترم با با سمازی حضرت میرے کلال حضرت خاجہ بادن وطار لیال حضرت یا خون چرخیان رمید اللہ شاہ حضرت خاجہ محمد زائد اپنی دیبنا ان نفوز پاکے صدقے میں رب العلا دو جبینے معصیت آلہ وسلم داگے گنا بخش جیفت قیم عارم خاجہ درویش کے خاجہ انگنگی وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم خاجہ اشرف وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ محمد وآلہ وسلم حضرت خاجہ نور محمد نور برد میں شمیرا بخش دین کیلئے جوش انشائق العالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فقیر میرے عقا میرے عظیم میرے سورے قبلہ کبیر قبلہ آئی علم جناب حافظ عبدالکریم عامل اقمن شریع صاحب اقل عظیم عشنہ سنہ اقنائی رب العلہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آکے پھر آئی حقیقت فکر کی جائے بنا رحمت اغنے ملاقل لی لیا غوش میں جا رہے پھر دوسیوں کے عالم خموش میں میرے پھیر مجھت جاہزہ نشین حاج اولوہ میں نے آجنگاہ اربابی قیر جن کے دم سے ہیں فراغ شم بزم عرفاء فقرِ عرفاء حضرتِ عبدالرحمن دستگیرِ بے قسا رائے پھر دوسو کر جاملِ انلاغ سے مسندِ ارشاد پر فائزِ فرزداب کے یہ حبیبِ اقنی اللہ ڈلِ رحمان کے پاس مانگے دل یا بھزی میری ایمان کے جن کا سینہ دولت دوئی دوئی شہنشائق العالم حضر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا گنجینہ ہے کلب وصافی جن کو حسن نور قائنہ ہے یا الہی ہم مریدوں پر رہے ہیں سایہ فیمنتا قیامد ان کو حفظ دے خدا اے حضر ماند جان ہو میری تصدق کیسے پیارے ہیں یہ نام ہر طرف دنیا میں چاری جن کا اے حفظِ عام ان کے ستکے میں حسن خدا مصف وصرف ورو برقرار ان کی رئی دنیا وزی میں آبرو دور ہم سب سے بدا بندہ خیال غیر ہو تیری ان کا تردہ برخاتمہ تو اللہ بلخیر ہو سلاة و السلاة والیمی یاسید یا رسول اللہ السلام و السلاة والیمی یاسید یا حبیب اللہ تبع طریق اللہ و مختب اللہ شفیق اللہ جس کا سوا کوئی عبادت کا لائک نہیں رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کرائی جا رہی تھی دل اس کی محبت میں دنگ رہا تھا اور ذہن میں بس ایکی چیز تھی بس اس کی رضا مر جائے اس کے عویب علیہ وآلہ وسلم بھی پشہ دی مر جائے وہ بار بات پیش کرتا ہوں اپنے بچوں کو بچیوں کو رب کا اس پہ شکر ادا کرنے جس قدر شکر ادا کرے یہ اس سے بڑھ کر کوئی انعام کہ انسان ہر چیز سے کٹ کر اس کے عویب علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرے اور پھر ایسی عظیم رات ہو ایسی عظیم رمحات ہو یہ اللہ کریم کا بہت بڑا کرم ہے بہت بڑا شکر بہت بڑا احسان اور میں پھر کہوں گا اس پہ رب کا شکر ادا کرے یہ اللہ کریم کا خاص کرم ہے خاص کرم شکر 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 اور شکر اس سے پڑھ کر شکر ادا کرنے کے لیے کوئی اور لحظہ ہو نہیں سکتا کہ بندے کو یہ لمحات نصیب ہو جائے یہ ذکر نصیب ہو جائے اور یہ ذکر اس فکر کی طرف نے جائے کہ وہ فکر مل گئی تو سب جو سب کچھ مل گیا اور فکر آخرت ہے جس کی طرف قبلہ سامنے خوبصورت توجہ بھی دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے فضل اور یقین رکھی ہے کہ جو نیکی آیان ہے وہ بڑا کریم ہے وہ بہت مہربان ہے آج تو ایسے خود فرما رہا ہے بار بار جیسے حلیٰ قبلہ صاحب نے سنا گیا جب لے کے آ گیا اپنے حضور اٹھا لیا یہ کیفیات میں یہ یہ روحانی سکون ملا یہ اتوانان قلب ملا یہ یقینی طور پر وہ خالی نہیں بھیجتا بس جیسے قبلہ صاحب نے فرمایا تھا جوہ کے دن بھی ذکر کیا تھا حقوق ذکر کر رہا ہوں جب سے کہ یہ وقت جو ہوتا ہے یہ اس سے اس کو مانگنے کا ہوتا ہے وہ مل گیا تو سمجھے سب کچھ مل گیا اس کی رضا مل گئی تو سمجھے انسان کو کائنات کی ہر شہر مل گئی اور اس کو پانے کے لیے راستہ ایک ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تباہ کا راستہ آپ علیہ السلام کی اطاعت کا راستہ کتنا وضع آیا کتنا لطفہ آیا جب ہم یہ ذکر کر رہے تھے جب یہ ذکر سن رہے تھے جب ہم اس کو پکار رہے تھے کس قطر قیمتی نماد تھے ہمارے لیے کیسے خوبصورت ترین نماد تھے کتنے الفہ وارا نماد تھے کہ ہم گناہ گاز سے بندے آجز سے بندے اس کے ساتھ اپنے طرح کوئی ہو رہے تھے اپنے خالد کو یاد کر رہے تھے اپنے رب کا شکر ادا کرے کیا کرے اور کوشش کریے گا کہ جب ایسی محافر نصیب ہونا میرے شیخ تو اکثر دعا میں پڑھ رہا کرتے ہیں یا اللہ جس طرح دنیاں میں کٹھا کیا اسی طرح کل قیامت بھی کٹھا تھا آپ کے دعا کا یہ بھی حصہ ہوتا ہے کہ یا اللہ اگر زمین کے علمات ہیں ایسی محافر ہمیں پھر بھی نصیب کرنا یہ محافر یہ بہت بڑا بڑا انعاب ہوتا ہے کہتے ہیں کہ جنت میں بھی جنتی بھی اگر کسی چیز کی عرض کرے گا کسی چیز اس کو پھرس ہو گی کہ جہاں ہر چیز دل رہی ہوگی وہی ایک ادھر پھر کہے گا کہ کاش کیونکہ جب اس کا عجر ملے گا تو پھر کہے گا کہ کاش کہ میں اپنا سارا وقت ایسی محافر میں ہی گزار دیتا تو یہ محافر تو اس کے کرم سے رسیب ہوتی ہے اور خرمسخان کا انعظام کا جو حصہ تھا اللہ اللہ تعالیٰ قبلہ صاحب کو عمر خضر عطا فرمائے عطا فرمائے عطا فرمائے اس محفر پاک کو سجانے میں بھی اور اس محفر پاک کو جیسا ہم نے اس کی یاد جب ہے آپ کو غرق کر کے اس کو مقارا اس کی بدل مانگی اس کی طرف نگاہ اٹھائی اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کی کوشش کرنا انصاف کا کام ہے تو وہ تو بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے اور خاص طور میں جب وسیلہ بیچ میں پڑ جائے اور وہ بھی آپ سب نمدہ ہونے والی صلی اللہ تو پھر تو بارے نیارے ہوتے اس پہ آپ کا شکر ادا کرئیے گا یہ قدیس مبارک ہے آپ علیہ السلام نے اب وضعہ مبارک سے بہت بل طور سے واپس تشریف لارہے تھے تو ایک غلام نے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ اور ماں کہتے ہیں اس سفر میں مجھے بڑا ہی فیدہ ہوا فیدہ ہی فیدہ ہوتا تھا لیکن دنیا بھی یہ وآلہ سے وہ غلام عرض کرنے نے گئے کہ مجھے بڑا آپ کے میں کتنا ہوا عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین سو کے پر جانے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے آنا ایک ہوا ہے کہ میں آپ کو ایک ایسا حمل بتاؤں یہ تو آپ نے ایک لمعے میں مجھے جواب دے دیا کہ تین سو کہیں چادری تو میں ایک ایسا حمل تک ہ frosting بتاؤں کہ جس کا آپ اجر اتنا بھی اصحاب ہوگی اتنا بھی اصحاب ہوگی خیر مHigh کرم فرمائی اسلام بھولا ہی آپ تو عویشہ کرمی فرماتے ہیں وہ کون سا حضر ہے آپ علیہ السلام آگونا کہ جبکہ کوئی اچھا کام کر پائے نماز پڑھیں کہ جبکہ نماز پڑھنے کے بعد دو نفل پڑھتے ہیں فجر کوئی چھوڑ کے اندر حکم نہیں ہے بات نہیں پڑھ سکتے ہیں نکلتا ہی سورت نکلتا تو اشار پڑھتے ہیں چاشت پڑھتے ہیں نفل 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 ایسی عبادت ہے نفل ہی ایسی عبادت ہے یہ ہم جس میں جو حدیث قدسی کے اہل مطابق کہ نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا وہ قرب ملتا ہے وہ قرب حاصل کرتا ہے تو بس بلے بلے ہو جاتی ہے بلے بلے ہو جاتی ہے حدیث مبارکہ آپ نے کہ اللہ صاحب سے بھی سنی ہوئی میں نے یہ آپ سے اکثر بیان کی ہے اس طرف نہیں جاتا تو یہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہوا ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام کر پائے نماز پڑھ لی نفلی روزہ رکھ لیا روزہ رکھے کوئی بھی اچھا کرے کسی کی مدد کی کسی کو پانی کلا دیا کسی یتیم کے سر پہ آدھ رکھتے ہوئے اس کے اچھا کر دیا کبھی بھی کوئی اچھا کام کر پائے تو دو نفل پڑھ لیا گا کہ اچھا سب اس کی طرف سے ہوتا ہے نفل میں کہتا ہے کبھی بھی کوئی اچھا جا کے دعا لے اٹھ کے آ جائیں کمریز بیٹھا رہے ہیں سب جانتا ہوں بھائی تو ان چیزوں کو چھوئے ہیں مطلب ان نفل تو یہ اس طرف پڑھاتا ہے نا کہ بیٹھا رہا ہے لے لیا لیکن یہ ہم خود نہیں آتے ہیں یہ لانے والا لات ہے یہ اس نے آپ کو چونہ یہ اس کے آپ پہ کرم فرمایا جن ساتھیوں نے صحیح کی بیگن کر لی دس بندے بٹھا لے اس نے پڑھا کر رہا جناب میں گیا اس طرح ہی دنکرا جناب پہنچ گیا اس طرح ہی دنکرا کہ یہ جو چیز ہوتی ہے اس عادت بزور enabled لاستہاضہ من فضل ربی یہ اللہ کا خاص خدل ہوتا ہے خاص کررو کوئی وزیری آسم دیکھتے کوئے تکر ہوتا ہے کوئی جیو ایچ گو دیکھتے کوئی کسیں وزیر دیکھتے کوئی کسیں اس سے اسی کس نے آگے کھڑ ہوتا ہے رب کے آگے کھڑے ھانے آنے سے زیادہ کسی کوئی بڑا انہام ہو سکتا کوئی بڑا کرم اس کا کرم ہے اس کا کرم ہے تو یہ اس کا کرم ہے اور کرم پہ شکر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے کم از کم دو تو ضرور پڑھو اسے وقت آپ علیہ السلام میں ہونا ہے کہ دو نفل پڑھ اچھے کام کرتے ہیں اچھا کام کرتے ہیں میرا رب تجھے اس کا اتنا نفع دے گا اتنا نفع دے گا کیونکہ شیطان پائے گا نا ذل ہے کیا بات ہے وہ اٹھا صوفی ہیں تو اٹھا درویش ہے کی کر جاتے ہیں کہ نہیں کہ میں نہیں کیتا اس نے کرایا ہے اور جب یہ ذہن میں یہ ہوتا ہے اس نے کرایا ہے تو اللہ آکو بھر نفع بان کے کھڑا ہو جاتا ہے نیت کر کے کھڑا ہو جاتا ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تو دو نفع پڑھے گا تو اللہ تجھے اس اس کا اتنا عجر دے گا اتنا عجر دے گا روزہ نشتر کہ تو اس کا ساندھو نہیں لکا سکتا اس کے اللہ کا شکر ادا کیا کریں شکر شکر والی ضباب ضرور لینے کی کوشش کروں کیونکہ خانقائی نظام کا صحیح مہنوں میں جو پیغام ہے نا وہ یہی ہے یا اللہ جس طرح تو راضی اس طرح میں ہے یا اللہ تیرا شکر یا اللہ تیرا شکر یا اللہ تیرا شکر یا اللہ تیرا شکر سیدنا غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں اس سے ہٹ کر جب تو بہت بات کرتا ہے تو تو اس پہ حکم جلانے کی کوشش کرتا ہے اس پہ حکم جلان اس کی رضا پہ راضی رہے جب تو اس کی رضا پہ راضی رہے گا رہے گا رہے گا رہے گا پھر وہ واقت آئے گا وہ پوچھے گا بولے تو کیا چاہتا ہے میں وہ کروں گا کوشش کریے اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے آپ سب کی میری قبلہ صاحب کی سٹیج والوں کی بچوں کی بچیوں کی حاضری کو قبول فرمائے ہیں ہمارے عمال کے طرف نہ دیکھتے ہوئے اپنی رحمت کے طرف دیکھتے ہوئے آپ سب سے اوپر اپنے بے پنہ فضل اور کرن بارش نازش فرمائے ہیں آمین کے لئے قبلہ صاحب ایک اعلان فرمائے ہیں تو آپ سے کے لئے ایک اعلان ضروری صحابت کبھا لیجئے آپ سب کے لئے ہیں کہ سات آٹھ نو جو عیدگا شریف کا مرکزی عرش شریف ہوتا ہے پچھلے کچھ عرصہ رمضان مبارک معنی کی وجہ سے عرش شریف نہیں ہوا پایا اور پچھلے برس اس عبوا کی وجہ سے اس مرتبہ انشاءاللہ اللہ کی کرم حضور کی رخم اور سیدہ کائنات سیدہ خاطمہ تزہرہ سلام علیہ کا صدقہ عیدگا شریف میں نہائیتی عدو اعترام کے ساتھ پھر یہ اور شریف بنایا جائے گا انشاءاللہ آٹھ جون کو انشاءاللہ صبح کے وقت یہی عیدگا شریف کے عالمی یا رسول اللہ پانچنس کا انعقاد ہوگا انشاءاللہ جس میں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی کے کرم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام علیہ کی نلین مبارکہ کی خواب کا صدقہ انشاءاللہ لاکھوں کے تعداد میں حضور علیہ السلام کے غلام شریف ہوں گے انشاءاللہ آپ سب کو میں دعوت نہیں دے رہا آپ سب سے یہاں میزبان ہو سمجھائی ہے آپ سب آپ تم میزبان ہو آپ نے ڈیوٹی کرنی ہے آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے آنا ہے اور تیاری آج سے شروع کرنی ہے اور تیاری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گرزی کو کپڑے بنانے کا آرڈر دے دو گے اور سال آئے تیاری کا مطلب یہ ہے کہ آج سے اس کی تشریر شروع کرنی ہے آج سے لوگوں کو بتانا شروع کرنا ہے اپنے اپنے علاقوں میں سنگیوں کو حضور شیف کی خبر کرنی ہے صرف سنگیوں کو نہیں سب لوگوں کو بتانا ہے کہ آج اور عدگاہ شریف فرس میں ادھر عدگاہ کی بات نہیں ہوتی ادھر مشایخ عدگاہ کی بات نہیں ہوتی عدگاہ میں جب مجلس ہوتی ہے یا رب کی بات ہوتی ہے یا رسول اللہ کی بات ہوتی ہے یا سیدہ کائنات کی بات ہوتی ہے یا اہلِ بیتِ اتھار کی بات ہوتی ہے یا صدیق اکبر کی بات ہوتی ہے یہاں پر حضور علیہ السلام کی بات ہوتی ہے اور ہم اس بات میں یقین رکھتے ہیں کہ میری بات بن گئی ہے آپ کی بات کرتے کرتے انشاءاللہ عیدگاہ شریف میں آٹھ جنٹ اور شیر کے تیاری آج سے شروع کرو گے انشاءاللہ آج سے شروع کرنی ہے اور اپنے علاقہ میں عزیز و عقارب میں ہر جگہ پر اطلاع کرنی ہے صرف خبر نہیں دینی بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق عطا برمائی ہے یا رسول اللہ کے نارے لگاتے ہوئے یا رسول اللہ کے نارے لگاتے ہوئے عیدگاہ شریف میں عالمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا اور شریف کے موقع پر نخاط ہوگا اس میں اپنے شرکت یقینی بنائے شباز زعیر صاحب میرے بھائی میٹے ہیں آپ سب ان کو جانتے ہیں اور آپ سب دیکھتے ہیں کس محبت اور رفتگی کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ذکر میں موجود ہوتے ہیں ہمارا اکثر وعب مزشتہ رات بھی کافی دیر حضور علیہ السلام کا ذکر ہوتا رہا میں جب بھی اول تو بہت کم ایسا موقع آتا ہے کہ رات کے وقت فراغت ہو الحمدللہ حضور کے ذکر کے لیے سفر ہوتا ہے کبھی اگر میں ایسا موقع آ جائے میں یہاں ہوں یعنی رات کو فری ہوں تو یہ میرے ساتھی ہوتے ہیں ہم ساتھی ہوتے ہیں حضور کے ذکر میں اور جب بھی محافظ بھی ہوتی ہیں نہایتی محبت کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید برقات اتا فرمائے جو دعائیں میرے دل میں بھی ان کے حق لیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حق میں وہ ساری دعائیں قبول فرمائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سب سے اپنے فضل و قرم فرمائے ان کے والد صاحب کو جو ہے وہ بلندی درجات اتا فرمائے جتنے احباب یہاں آئے اللہ آپ سب سے قرم فرمائے آج کی رات جہاں اللہ سے اور بہت سی دعائیں مانگنی ہیں آج کی رات اپنے ملک پاکستان کے لیے اللہ کے حضور دعا مانگنا کیونکہ یہ ہماری چھت چھت باقی یہ سب ہمارے گھر ہیں ہمارے کمرے ہیں ہماری اصل چھت پاکستان ہے اس پاکستان کے لیے آج شب بارات کو رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگنا اللہ پاکستان کو سلامت رکھے اللہ پاکستان کو دنیا کے صفحے اول کے مغالق پرانے کی تحفیم ادا فرمائے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو بالخصوص حرمین چھتے ہیں کی حاضری کا ہمیں موقع ملے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بالخصوص پاکستان کو کرونا وائرس سے محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کی خیر فرمائے اور افواج پاکستان کے لیے آئے دعا کرنا آج کی شب بارات میں جب ہاتھ اٹھاؤ تو افواج پاکستان جو اس ملک کے حفاظت کے لیے مصروف ہیں اس کے اداروں پر جو سرورہ ہیں بالخصوص اس کے سپہ سالار جنر کمر جعوید بادوہ صاحب تو یقینا ہم پرسنلی دانتے ہیں صبح شاند ہیں پاکستان کی بھلائی کے لیے پاکستان کو ترقیافتہ ممالک وصف اول میں لانے کے لیے اور پاکستان کے دفاع کے لیے برخصوص مصروف عمل ہے اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے اور ان کو اللہ تعالیٰ پاکستان کا مزید برچر کے دفاع کرنے کی جیسے وہ کر رہے ہیں توفیق اطاف فرمائے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا مجھے پتہ آپ نے سہری بھی کرنی ہے سارا ہے لیکن میرے شیخ کا حکم ہے میں ایک شیر پر دیتا ہوں میں نے کہا نا شہباز صاحب کے ساتھ بیٹھیں میں اپنے شیخ کے ساتھ ہوں ہمارے شیخ گھر کے اندر بیٹھیں گھر کے باہر بیٹھیں سنگنوں میں بیٹھیں احباب میں بیٹھیں جہاں بھی بیٹھیں جہاں بھی بیٹھیں بتا کیا ہوتا ہے بتائیں کیا ہوتا ہے یہ گوائی دیں گے سارے مسائل اللہ ہاں کبھی ان کا نب لے اللہ کبھی ان کی بات کرنا کبھی ان کا نام اللہ کبھی ان کی بات کرنا سلمان گوھر صاحب کراچی سے ہے بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے ہاں 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 بڑا ہاں 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 مجھے کیا ہے کسی ایسے درسنا کبھی ان کا نام لگنا ان کا نام لگچگیاں ایمیر از خانج کتان اکیر احمد ایمیر 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 جای خانجار اگلی خاتنی اسم جا خانجار رسل با مرد 이 ستر یہ رات بسی ہے مغفرت معافنے کی رات ہے اللہ ہم سب سے راضی ہوئے جا آمین ہماریکنہوں کو معاف کرتے ہیں ہم سب کو اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین سے چیپک کیا پہتا محفت اطاف ہمارے اس دن ہم تیرے حضوری سردان سشویشوں کے تُو ہمارے سے راضی ہو آمین آس طور پہ کچھ نام لکھے گئے کچھ نام دل میں بھی لکھے گئے ہوتے ہیں اس دعا کے باغ میں بڑے بڑے خوبصورت پھول کھنے ہیں بڑے بڑے خوبصورت بچے بزرگ بچی ہیں بزرگ خواتین درگاہ کے ساتھ والے حانہ کی دت محبت کرنے والے وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک کا نام دوں لیکن ایک ایک میرے دل میں رہ دیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے یہ صدق وہ سالہ تاریخ میں خوبصورت تصفیروں کے ساتھ جنہوں نے تعلق جھوڑا دنیا سے چلے گے اللہ کریم آہد کی رات کے صدقے ان سب کے درجات کو بغندی آتا ہے ہمیں سب کی بغندی آتا ہے سب کی بغندی آتا ہے اللہ علیہ اللہ سبان اللہ سبان اللہ ان کے والد اگرامی بڑے محبت والے پیار والے آپ نے سلاحہ ترسل ان کے محبت میں فرد زہیب کی این صاحب اللہ کریم اپنے کرم اپنے فضل سے عباس صاحب کے والد اگرامی ان کے درجات کو بے پناہ بلندی ادا تھا بے پناہ بلندی ادا تھا ان کی والدہ کا سایہ ان کو پر سلامت رکھے ان کی محبتوں کو قائم و دہن رکھے اور ان کے اپنے خضل و دورب کی بے پناہ پانش راضے سنوائے کالا بشاور میں تھے بڑا خوبصورت بہتا بڑا خوبصورت کام کر رہے ہیں بڑی بے شمار خدمات ہیں فرطان قادری صاحب کے خاندان کی ہر حوالے سے جسوانی بھی شہادت تے بھی نوشکین کے خاندان کے اپراد لیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ایک کے خوبصورت کام میں وزید اپنی رحمتوں کو شامل کریں اپنے کرم اپنے فضل سے اپنی وعدہ ماجدہ کا ذکر فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے آپ سب کے جترے اباؤ اجتاعت چلے گے ان سب کے درجات بلند فرمائے ہیں وہ میرے پیر کے اپنی ریسا میرے پیر دیا میرے پیر کے میرے پیر کے پیر کے میرے پیر کے پیر کے درجات کو بے پناہ بلندی اتا ہوں میری بھاکی میری دادی میری پردادی یہ لنگر کی خوبصورت خدمت خواہ تھی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ہیں کھوپیوں کے جتنے بھی ادھر بیٹھے رسوسر ہے گاہ میں مطفون اللہ تعالیٰ جن حسنیوں کا فیض ہے ان کے درجات بلند فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے کرم فرمائے ہیں کچھ نام لکھے ہوئے ہیں گریر رکاشف صاحب کی والدہ اپنا خوبصورت دیٹھا ہے گاہ کا لہور عمران لاری صاحب علاج سعید حاشمی صاحب کراچی عاشق صاحب کی والدہ صاحب عفیسلا وعد عادل شیخ صاحب کے بھائی عصیب صاحب لہور عافظ غلام اسطفح صاحب کے بڑے بھائی جناب حکنواز صاحب کے حیل یا خانہ وعد جناب توقیر صاحب کے والد صاحب حاجی قرامت صاحب قصور جناب عامر صاحب کے والد صاحب لارو پنٹی کاسو آباد جناب عاصم صاحب کے بڑے بھائی عاظم صاحب جناب اسلم صاحب کے بڑے بھائی عاظم صاحب گجھاوالا جناب سازل صاحب کے والد صاحب فیصلہ بہت جناب اسلیک بال صاحب اسلام آباد گوکینہ جناب خلیر الرحظمان صاحب کراچی والے کے چچا جیلک جناب امیر علیس صاحب کے بھائی حشمت علی پنٹی بھیک جناب صوفی بھرکت صاحب صوبہ دار غلاقر جناب عبدالمنان صاحب کے معمود صاحب ظفراباد جناب سلیم صاحب کے وعد صاحب نصیرہ بہا لاہور جناب سلیم پٹمانی صاحب کی واددہ صاحب عجال جناب عبدالیمان صاحب کی اہلیہ لاہور جناب لہوج فیصل صاحب کے بہنوئی لاہور جناب عبدالقادر صاحب کے بہنوئی کی بہو کاوی leider جناب حافظ حضر صاحب بھائی جعوید صاحب پندوری جیلح جناب خالد صاحب کے بڑے بھائی خوشی محمد محمد محسن صاحب فیصلہ با جناب شاہد صاحب اور عرفان صاحب کی والدہ صاحبہ جناب حدیش شمشاد صاحب کاموں کے اور اس کے علاوہ جتنے بھی اہلے بھی اکارز کی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے صدقے درجات کو بے بنحب لندی عطا فرمائے جو کلام دنوں پڑی گئی اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے اپنے حضور قبول فرمائے ستر آزاد روشے جناب آمین آج ہمارے سلسلے کے ایک عظیم عظیم رہنما ہمارے عظیم پیش ہوا اللہ تعالیٰ اسلامی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ آج ان کا یوم بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بھی بے بنحب لندی عطا فرمائے بے بنحب لندی عطا فرمائے بے بنحب لندی عطا فرمائے اور بے بنحب لندی عطا فرمائے وداوات اللہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ والسلام علیہ حبیبہ سیدنا ونبینا وصرور عبداننا وشاف یوم محطرنا وداف بالائنا وداف بالائنا وداف بالائنا وداف بالائنا ومن جانا وواکینا بن عظام اللہ محمد وعالی واسخانما للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہ یائے منہم والمغار یا الہی محمد حاجہ المفتحات اجعلنا مفتحا من علیات والکرمات وعفقنا من طاعت والعبادات یا الہی یفعزنا من الافات والبلیات مبارکنا فی الرزق والعمر والمال والاولاد والساد والسلام ربنا مجال لہا بلدن کا بلیہ ربنا مجال لہا بلدن کا نصیرہ نصر بالعف والافیہ والمعافات الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوض بالجنہ والنجاة من الناح ربنا آتنا فی الدنیا صلاح وفی الاخرہ صلاح وکن عذاب الناح وکن عذاب القبر وکن عذاب الحشو وکن عذاب المیسان ربنا تکر کامنا ورکاب آبائنا ومہاترہ من اللیران ربنا حیلنا من عمرنا رشدہ ربنا حیلنا من عمرنا رفقہ ربنا حیلنا من عمرنا مرفقہ آتنا منیاتنا انتا ولیجی فی الدنیا والآخرہ انتا حمیمی فی الدنیا والآخرہ انتا رفیقی فی الدنیا والآخرہ اللہم تعد غرقنا فی محلی سیان لَا قِبِ مَجَعُوا بِفَدْلَ قَالَ حَبِيبِكَ الْعَالَ اَنَّا دُمَاتُ مَجِّ عَامِنَا مِنَ الدْرَقَاتِ الصُّفْلَ وَالْنِیرَا اللہم مَرْزُبْنَا حُبَقَا وَحُبَا نَبِيَكَ الْعَالَ وَحُبَا مَنَ حَبَقَا وَنَبِيَكَ الْعَالَ وَلَا تُقْحَيَبْنَا مِنْ بَابِقَا يَحْقِمِ الْحَاقِمِينَ اللہم احسن عاقب دینا فَالْعَمُورِ كُلْ لِحَا وَعَذِرْنَا مِنْ قَبْزِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَ اللہم ارزُبْنَا الْجَنَّةَ بَاِرِحْسَا اے کریم گرچ ساڑھے گندے آتھ اس قابلنی کے تیرے سامنے پانا سکیے ساڑھے مو اس قابلنی کے تیرے سامنے کر سکیے لیکن اے کریم تیرے اکیاتھیوں کا لائیت کدھر جائیے تیرے کلوں نہ مگیے کس کلوں مگیے اے کریم ساڑھے آماز دی طرف نہ دیکھ اپنی رحمت دی طرف دیکھ دیا اپنی رحمت دی تمام دروازی اصحاب سارے اندھو تے کھوڑ جا اور خیر دینا اللہ صاحب کی نواز اور شرط اصحاب کی بیچا شیطان دے شرط بیچا انسان دے شرط بیچا جنات دے شرط بیچا ساڑھے اپنی رحمت دے شرط بیچا اے کریم اس رات پاگتا صدقہ کرم فرما کہبلا سبتی چہار جانتی تے احفاظت کر 원 haben کہبلا سبتی چہار جانتی تے احفاظت کر 원 کہبلا سبتی چہار جانت تے احفاظت کر 원 گرنگی آسدین دے حسد شریرا دے شر منافقینی منافقت سہر دے سہر اور آر قسم دے بری نظر کو محفوظ رہا ہے صبحان صاحب دے حفاظت فرمائے عیدگا دے حفاظت فرمائے عیدگا دے روحانی علاق دے حفاظت فرمائے عیدگا دے جسمانی علاق دے حفاظت فرمائے اے کریم ساڑھے عمال دی طرف نہ دیکھ اپنی رحمت دی طرف دے ساڑھے سیاہ دلاغی روشن کر ساڑھے سخ دلاغی نرم کر ساڑھے دلاؤں دے ٹیلیپان کی دور کر دے ساڑھے دلاؤں دے زن کی اتھار دے ساڑھے دلاؤں کی بہت زمانات تو پاک کر دے اے کریم سان منافقہ تو ریاکاری تو بچھو کول و فیلت و ذات تو بچھو اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام سچی فقی اور بختان محبت عطا فرماؤ ایمان تے استقامت عطا فرماؤ حدا تو بات گمناتا فرماؤ اے کریم اہدر الصلاة المستقین تو خودی سے کہا اس نے پختگی دل جماعتا اے کریم زندی ایمان دے پختگی عطا فرماؤ ایمان والی زندگی عطا فرماؤ اے کریم ایمان والی موت عطا فرماؤ مدینہ پاک دے موت عطا فرماؤ شہادت دے موت عطا فرماؤ اے کریم کرم فرماؤ احسان فرماؤ جتنے حضر اے کریم اس خوبصورت رادلہ سخت کا بے اولادیں کی صالح اولاد اطاف جنادی اولادیں اولاد کی فرماؤ اولاد کی سراتیں مستقین تے قائم اے کریم جنا والدین کی اولادیں مناسب رشتے نہیں ملدے مناسب رشتے اطاف بیمارہ کی شفاہ اطاف فرماؤ بے روزگارہ کی روزگار اطاف فرماؤ کاروبارہ برکت اطاف فرماؤ کسے پریشانی چاہتے ہیں پریشانی چاہتے ہیں کسے مشکل چاہتے ہیں مشکل آسان فرماؤ اے کریم کرم فرماؤ احسان فرماؤ پاکستان کی انہاں تمام کٹیاں سازشاہ اندرونی اور بیرونی توڑتے جو سازشاہ ہو رہی ہے اے کریم پاکستان کی ترقی یافتہ ہو ممالکی صد فے اول اچھو مارکات آئی کریم اپنے حبیب движ جس و سلام کے افواج پاکستانی حفاظت فرماؤ آئی کریم اپنے حبیب علیہ وسلام جس و سلام کے پاکستانی اتوام لا اینفولزن ایجنسی چریئر انہاں سب تھی حفاظت فرماؤ آئی کریم پاکستان تے قررال فرماؤ آئی کریم تمام بھی بارہ کی شفاہ اطاف آئی کریم اسا سب تجھسوانی اور روحانی شباہ عطا فرم��ی ظاہری اور باطلی شباہ عطا فرم اے کریم اس وعب کا صحبہ کی ساری دنیا تو دفا فرمی اے کریم اس وعب کا صحبہ دنیا تو دفا فرم dic också اے کریم اس وعب کی ساری دنیا تو دفا فرم اے کریم ترکن اٹرق کرمک بھی کھلنی ہے ترفنے اتو کھلنیا اے کریم مدینہ پاک تی رستیز ہے ساری حضر پخت اے کریم مدینہ پاک تی رستے ساری حضر پھ applicants اکری مدینہ پاگر جلس جلد حضیلی نصیب ہے اکری مدینہ پاگر جلد حضیلی نصیب ہے اکریمPorama اپنے کرنتی کسا کیماروں کے اپنی ساری مخلوقت اکرم فرما صدت اللہ مدینہ پاگر cuerpo سب کی مدینہ پاگر حاضیل نصیب اکریم جس طرح کہ اللہ صاحب نے پہلے فرمایا افادے پاکستان دی فاضد صفحہ صلحہ دی فاضد اے کریم اپنے قرم دی کسی کی معرومات ہے اپنی ساری وقیمتے قرم سب دیکھ اپنے فضل قرم دی پارش فاضد فرمانے سب دا تعلق مدینہ پاک جوڑ دی سب کی مدینہ پاک دی حاضر اللہم اعزل اسلام والمسلی اللہم اعزل اسلام والمسلدی اللہم اعزل اسلام والمسلدی اللہم انت حافظنا انت ناصرنا انت حادینا انت راشدنا انت دلیننا انت وليجنا فرهم علینا ولا توعزبنا بزنوبنا ولا تبتلین بزنوبنا ولا تسلد لہل الظالمین بزنوبنا وکفر الناسیاتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انت البحار انت البحار انت البحار محمد النبی ہے سید الابراد صلی اللہ علیہ وآلہ خیر قلقی ونور ارشہی محمد اللہ علیہ وآسخاہی اجماعی ورحمہ دیگا یا محمد اللہ یا غرار یا جریف ایک اپیل ہے اس کے ساتھ ہی اگلے صرف سنے گئے آپ سب کے آگے کیبلا صاحب کے لئے سب لازمی طور پر ابھی جاں پر نعفل پڑے حیدل کی نماز سکھ اس سلسلہ جاری ہے اس کے کرم کی دروازے خلے ہوئے ہیں خوب دعائے کرے اللہ تعالی اس کو مزید حمد طاقتہ آمین آپ سب کو ان کا فاجو بنائے آمین آپ سب کو دین کا سپائی بنائے آمین آپ کے دل ہر طرف سے پھیر کے مدینہ آبان اس انداز سے پھیر ڈالے کہ سب قبلہ صاحب اس کے ساتھ ملکر صحیح بینوں میں آقا رہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت محبت کا پیغام جہار تر ایک سکر صباحب آپ پہلے سماتھ فرمالیجئے جو حضرات زیادہ تر بزر سے ہی ہے وہ صفح بنائیں گے پہلے ایک پر میری بات سمیدی ایک پر تشریف رکھی صفح بنائیں گے صلاح و تصویر کی خاطر صحری سے پہلے ہم نے صلاح و تصویر پڑھنی ہے اور باقی جو حضرات بزر تازہ کرنا چاہتے ہیں وہ دس منٹ سے پہلے پہلے بزر فرما کے واپس گرون میں تشریف لے آئیے